ایک گیپ جنریشن گیپ جسے کہا جاتا ہے وہ آ گیا ہے اس کو پاٹنے کی کوشش کی غزل کے حوالے سے شیر کے حوالے سے آئی اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو لکھنو اپنے مزاج کا ایک خوبصورت شہر ہے وہاں کی تہذیب وہاں کی رواداری وہاں کی بھائی چارہ وہاں کا بھائی چارہ وہاں کی زبان اور وہاں کی تہذیب لکھنو وہ شہر ہے جس نے ساری دنیا کو آداب اور تسلیمات کا لہجہ دیا زبان دی تہذیب دی وہاں سے تشریف لائے ہیں جناب حسن کازمی صاحب جو ٹیلی ویزن کے بھی حوالے سے آپ جن کو جانتے ہیں مشاعروں اور عدب کے بھی حوالے سے آپ جانتے ہیں خوبصورت غزل کا ایک معتبر حوالہ جناب حسن کازمی صاحب اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں جناب حسن کازمی موزید خواتین حضرات السلام علیکم بہت سی دعائیں چاہیئے دعائیں لینے حاضر ہوا ہوں ریاض بھائی کی ہمارے محترم یہ مشاعرہ ہم سب کے کرم فرماتے ہیں ہم سب سے سرپرستی فرماتے تھے ہاں جہانی عرجو سنگھ صاحب مجھو بھی کئی ملاقاتیں ان سے گوبر ہونے کا موقع ملا راول بھائیہ کی طرف سے ایک شیر انہی کے حوالے سے آپ سب کی نصف کر رہے ہوں اس کے بعد میں ارشاد کہ بھٹک گیا بھٹک گیا جو کبھی زندگی کی راہوں میں بھٹک گیا جو کبھی زندگی کی راہوں میں تیرے خیال نے اس وقت رہ بری کی ہے دوستو بھٹک گیا جو کبھی زندگی کی راہوں میں تیرے خیال نے اس وقت رہ بری کی ہے دوستو بہت کئی غزلوں کی فرمائشیں ہیں کئی دوستوں کی چہرے سامنے بلکل نظار آ رہے ہیں گھور رہے ہیں مجھے میں کوشش کروں گا اس میں سے ایک ایک دو دو شہر ان غزلوں سے پیش کروں لیکن میرا جی چاہ رہا ہے اتنی خوبصورت محفل اتنی خوبصورت ساماتے ہیں اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چند شہر میں بلکل تازہ ترین آپ کے عدالت میں پیش کروں اور آپ نے پاس کر دیا تو انشاءاللہ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر یہ غزل جائے گی آپ کی اجازت ہو تو ایک بار زوردار مجھے تالیوں سے اجازت دے دیجئے ملافن مائے ارشاد غم کا کوئی بھی بادل دیر تک نہیں رہتا غم کا کوئی بھی بادل غم کا کوئی بھی بادل دیر تک نہیں رہتا دیر تک نہیں رہتا آنسوں کا گنگا جل دیر تک نہیں رہتا آنسوں کا گنگا جل اب یہاں سے شہر سمات مائے کہ خاک کے ہیں سب پتلے سب کو ٹوٹنا ہوگا خاک کے ہیں سب پتلے خاک کے ہیں سب پتلے سب کو ٹوٹنا ہوگا خاک کے ہیں سب پتلے سب کو ٹوٹنا ہوگا دیر تک نہیں رہتا دیر تک نہیں رہتا شاہ پر تو کوئی بھل نوجوان دوستوں کی ناظری شیر کہ مسکراہٹیں اس کی اب بھی جان لے واہ ہے مسکراہٹیں اس کی اب بھی جان لے واہ ہے مسکراہٹیں اس کی اس کی آنکھ میں بادل دیر تک نہیں رہتا اس کی آنکھ میں بادل تھوڑا سا ایک سب پتلے جن کا تعلق ہے میں ایک شیر وہ ترے خاص ان کی نس کر رہا ہوں کہ تُو دیئے بجاتا ہے تُو دیئے جیلاتا ہے کہ تُو دیئے بجاتا ہے اردھویں بناتا ہے تُو دیئے بجاتا ہے تُو دیئے بجاتا ہے اور دعا بناتا ہے آج جو ہے وہ بھی کل کیا کہنے ہے دیر تک نہیں رہ گیتا آج جو ہے وہ بھی کل دیر تک دیر تک ارے برلا دیر آخری شہر اس دغل کا ملاحظ مائیے کا کہ اب بھی اس کی آنکھوں میں میرا غم ٹپکتا ہے کیا آنکھیں اب بھی اس کی آنکھوں سے اب بھی اس کی آنکھوں سے میرا غم ٹپکتا ہے اس کی آنکھ میں کا جل دیر تک نہیں رہ گیتا اس کی آنکھوں میں بہت بہت شکریہ درات میں جانتا تھا اس دغل کی یہی دلگت ہوگی بہلال میں آپ کا حکم دو تین غزلیں ان میں سے ایک ایک دو دو شہر آپ کی خدمت ارشاد حسن و ارشاد فرمائشیں آپ کی کہ میں تیری آنکھ میں آنسو کی ترات بہت اچھی غزلیں واہ 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 استقبال کریں دوستو بہت اچھی اشار اس میں واہ 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 آرے بھائی بھائی میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں سب میرے چانگنے والے ہیں میرا کوئی نہیں سب میرے چانگنے والے ہیں میرا کوئی نہیں میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں سب میرے چانگنے والے ہیں میرا کوئی نہیں دوستو بھرپور طریقے سے استقبال ہونا چاہیے تھا اس شیر بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھائی ساری دنیا میں حسن کازمی کے نام سے جانا جاتا ہوں میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں بہت اچھے حسن بھائی اور ایک مطلب ایک شیر کہ دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی بے وفا تجھ سے محبت نہیں ملنے والی بے وفا تجھ سے محبت نہیں ملنے والی اور شیر آپ کے حوالے کہ ماں کے خدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی اہاں ماں کے خدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی ورنہ تجھ کوئی قیمت نہیں ملنے والی ورنہ تجھ کو قیمت نہیں ملنے والی بے وفا تجھ سے محبت نہیں ملنے والی اور ایک غزل جس کا سب سے زیادہ حکم ہے غزل آپ کی سنیں سنگرز کے ذریعے آپ تک پہنچی ہوئی ہے ٹیلیویزن کے ذریعے میں ایک مطلع اور ایک نیا شہر اس غزل میں ہوا ہے وہ آپ کے خدمات پر پیش کر رہا ہوں خوبصورت ہے آنکھیں تیری رات کو جاگ نہ چھوڑ دے خوبصورت ہے آنکھیں تیری خوبصورت ہے آنکھیں تیری رات کو جاگ نہ چھوڑ دے خود با خود نیند آ جائے گی تُو مجھے سوچ نہ چھوڑ دے خود با خود نیند آ جائے گی تُو مجھے سوچ نہ چھوڑ دے خوبصورت ہے آنکھیں تیری اور نیا شہر جو اس غزل میں ہوا وہ آپ کے حوالے اس کے بعد آپ کی ذہمتیں تمام کہ میری آنکھوں میں رہتا ہوں میں میری آنکھوں میں رہتا ہوں میں کیا کہنے کیا کہنے صرف محسوس کر لے مجھے صرف محسوس کر لے مجھے آنکھ سے دیکھ نہ چھوڑ دے خود با خود نیند آ جائے گی تُو مجھے سوچ نہ چھوڑ دے خوبصورت ہے آنکھیں تیری بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کیا رہا تک کبھر واقع ڭس ڈد ڭس ڭس